محضر سامین خداون یسو مسیح کے جلالی اور خوبصورت تری نام میں نوید ملک آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے میں خداون کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے پھر مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت موقع دیا ہے کہ ہم آپس میں باہم مل کر بیٹھ کر خداون کے مقدس کلام کے ایک چھوٹے سے خیال پر گوھر کر سکے خدا آج آپ سے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے ہو وہ کلیم کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ تم میرے ہو آپ کی خدمت میں ایک ہی آیت تلاوت کی یہ دیتا ہوں یسایہ 43 باب 43 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے اور اب اے یاکوب خداون جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فیدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلیا ہے تو میرا ہے اور یہ دعویٰ خداون خدا آج مجھ پر اور آپ پر کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے ہو یعنی میں اور آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارا اور ہم اس کے جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چھوٹا سا خیال یاد آ رہا تھا جس کو آپ کے ساتھ شیر کرنا میرے لیے بڑے آزاز کی بات ہوگی کیونکہ جب وہ کہتا ہے نا کہ تم میرے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادن میں خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا پھر ہم آدم میں اپنی مرضی کر کے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے اور پھر خدا نے مجھے اور آپ کو واپس اس مقام پر لانے کے لیے خود اپنے بیٹے خداون یسو مسیح کو بھیجا اپنے کلمے کو جسم دیا تاکہ وہ صلیب کلوری پر آ کر مر جائے اور میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو تو پولوس رسول کہتا ہے خداون کی آواز محسوس کرتے ہوئے مجھ سے اور آپ سے کہ تم اپنے نہیں ہو کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو تو ایک دفعہ تو اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور دوسری بار اس نے مجھے اور آپ کو قیمت سے خریدا ہے یسو کے لہو کے وسیلہ سے میں اور آپ خریدے گئے اور اب ہم اس کے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک بچہ تھا جو سکول جاتا تھا اور وہ واپس آتا تھا تو وہ اس کھیل کود میں مصروف ہوتا اور یک بار وہ کاغذ کے ساتھ اور چھوٹے تیلے وغیرہ لے کر کھیلتا رہتا ایک دن اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بہترین کشتی بنائی اور اس کشتی کو اپنے گھر کے قریب ہی ایک جھیل میں جا کر چھوڑتا اور جب وہ کشتی ہوا کے دوش پر تیرتی تو وہ بچہ بڑا محضوظ ہوتا خوش ہوتا اور پھر لے جا کر اپنے گھر پہ چھوڑ دیتا ہر روز اس کا یہی معمود ہوتا تو ایک دن جب وہ سکول سے واپس آتا ہے تو جہاں پر اس نے کشتی رکھی تھی اس نے بہت دھونڈا کہ میں نے کہاں پر کشتی رکھی تھی لیکن اس کو نہیں ملی شام پڑ جاتی ہے اپنی امی سے کچن میں جا کر پوچھتا ہے کہ امی میری کشتی امی نے کہا مجھے کوئی معلوم نہیں بیٹا میں تو پورا دن ادھر پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں بچہ انتظار کرتا ہے شام کو باپ کے واپس لوٹنے کے لیے اور جب باپ واپس آتا ہے دروازے پہ ایک خاص قسم کی دستک ہوتی ہے تو بچہ فوراں سمجھ جاتا ہے اب آ گیا آپ کے بھی بچے ایسا کرتے ہوں گے خیر جب بچہ دروازے پر جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ بچے کے موں پر اپنے واپ کے لیے سب سے پہلا کیا سوال ہوا ہوگا شاباش یہی سوال تھا اور سوال یہ کہ ابا میری کشتی آپ نے دیکھی ہے کہیں اور ابا نے کہا بیٹا میں تو سارا دن محنت کر کے واپس اٹھا ہوں مجھے کیا بتا میں کشتی سے تو نہیں کھیلتا نا آپ کھیلتے ہیں اوکے کھانا کھانے کے بعد بچے کو اپنے کمرے میں ویج دیا گیا تھا کہ وہاں پر جا کر سو جائے نیم شب کو باپ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کی کمرے کی لائٹ ابھی تک آن ہے وہ جا کر دیکھتا ہے اور اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے بچے کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں اور اس کی آنکھیں ڈبل کھلی ہوئی ہیں اور ابا اس کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو what is the reason behind there تو پھر بیٹے کے موں میں ایک ہی آواز دی ابا میری کشتی ابے نے کہا بیٹا don't worry i want to tell you something کل ہم چلیں گے جمعہ بزار اور وہاں پر جا کر میں آپ کو اچھی سے اچھی کشتی لے کر دوں گا ایک سے دوسری دکان دوسری سے تیسری تیسری چوتھی وہ گھومتے چلے گئے اچانک ایک ایسی دکان کے آگے جا کر بچا اچھل پڑا اور کہنے لگا ابا 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 وہ میری کشتی ہے وہ میری کشتی ہے ابے نے کہا بیٹا خاموش کیونکہ اگر دکاندار باہر آ گیا تو وہ کہے گا مسئلہ کیا ہے تو پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے نہیں پتا لے کر یہ میری کشتی ہے دونوں دکان میں جاتے ہیں اور دکاندار کو وہ بچا کہتا ہے انکل یہ میری کشتی ہے مجھے میری کشتی دے دو اور پھر دکاندار اس کو کہتا ہے بیٹا ٹھیک ہے یہ آپ کی کشتی ہوگی لیکن میں نے اپنے جیب سے پیسے دیئے ہیں اس کشتی کو لینے کے لیے اگر آپ اس کشتی کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کشتی کے لیے قیمت ادا کرنی ہوگی بچے نے اپنی جیب میں دیکھا اور جتنے پیسے تھے نکالے ابے نے بھی کچھ پیسے نکالے کافی سارے پیسے ہو گئے لیکن پھر بھی اتنے نہیں تھے کہ وہ کشتی خریدی جا سکتی وہ بچہ کہتا ہے انکل یہ پیسے آپ رکھ لیں میں جا رہا ہوں اور تین دن کے بعد اور پیسے لے کر رہوں گا اور میں یہ کشتی اپنے ساتھ واپس اپنے گھر لے جاؤں گا اس دکاندار نے وہ پیسے لے لیے کشتی اندر جا کر رکھ دی تین دن کے بعد بچہ واپس لوڑتا ہے بکیہ پیسے دے کر انکل کو دکاندار کو اور کہتا ہے انکل میری کشتی دے دو جب دکاندار نے پیسے لیے اور اندر جاتا ہے اور اندر جا کر وہ جو کشتی تھی یہ کشتی تو نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں وہ جو کشتی تھی وہ نکالی اور وہ اس بچے کو دی اور جب وہ بچہ اس کشتی کو لیتا ہے یوں اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور جون جون دروازے کی طرح بار نکلتا تھا وہ روتا چلا جا رہا تھا خوشی کے آنسوں تھے اور وہ اپنی کشتی سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا اور کہتا تھا میری پیاری پیاری کشتی اب تو دوری میری ہے پہلے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا اور اب میں نے قیمت ادا کر کے تجھے خریدا ہے میری عزیز بھائی بہن نوجوان دوست اور ساتھی کیا تیرا اور میرا حال ایسا ہی نہیں ہے ہم بنائے گئے لیکن اپنی من مانی کر کے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے لیکن اس کے محبت کی میں کیا تعریف کروں کیا بیان کروں کہ اس نے پھر سے مجھے اور آپ کو واپس اپنے گلے سے لگانے کے لیے ہماری قیمت ادا کی ہمیں خرید لیا اس لیے تو لکھا ہے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندھی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے ایب برہ مسیح یسو کے بے شکیمت خون سے ہوئی ہے خدا کرے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ فضل انعائد فرمائے کہ اپنی قیمت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے خداوند خدا کے نام کو جلال دینے والے ہوں اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ خداوند یسایہ تین تالیس کی ایک میں کہتا ہے تم میرے ہو کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ ادا کیا ہے خداوند آج اس خیال کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت انعائد فرمائے اپنے جلال اپنی بزرگی اپنی بادشاہی کی وسط کے لیے کسرت سے استعمال فرمائے گارڈ بلیسیو مجھے اپنی باہدیہ شکریہ شکریہ موسیقی